دوستو پہلی ٹی ٹونٹی میں ملی شرمناک ہار کے بعد کپتان ہاردک پانڈیا نے پلینگ الیون میں کر دیئے چونکانے والے بڑے بدلاؤ جہاں ہاردک نے اچانک کرا دی ان تین کھلاڑیوں کی ٹیم انڈیا میں واپسی تو کیا ہے پوری خبر آخرکار دوسرے ٹی ٹونٹی میں ہاردک پانڈیا کس کامبینیشن کے ساتھ اتریں گے میتان پر سب کچھ آج آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو دوستو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے بہت بڑے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے گا دوستو جیسے کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ ٹی ٹونٹی سیریز کا آغاز ہو چکا ہے جہاں پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھارت کو ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں چار رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسی کے ساتھ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے اس سیریز میں ایک شننے کی بڑت بھی حاصل کر لی ہے لیکن اب باری دوسرے ٹی ٹونٹی کی ہے جس کا انتظار سبھی کو ہے جہاں اس مقابلے میں بھارت یہ ٹیم جیت حاصل کر کے سیریز میں واپسی کرنا چاہے گی اور سیریز کو برابری پر لانا چاہے گی تو وہیں دوسری اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی اس میچ کو جیت کر سیریز میں دو شننے کی بڑت حاصل کرنے کے راتے سے میدان پر اُترے تو ایسے میں سبھی کو یہی امید ہے کہ دوسرے ٹی ٹونٹی میں دونوں ٹیموں کی بیچ کڑی کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گا اور ایک رومانچک مقابلے کی امید بھی ہے جہاں وہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ ٹی ٹونٹی سیریز کا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ چھے جولائی کے دن کھیلا جائے گا جو کہ بھارت یہ سمیں انسار شام آٹھ بجے شروع ہوگا تو وہیں ہاردک پانڈیا اس میچ کو جیتنے کے لیے اپنی بیسٹ پلائنگ الیون کے ساتھ میدان پر اُترنا چاہے تو چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں دوسرے ٹی ٹونٹی کے لیے بھارت کی خطرناک پلائنگ الیون کے اوپر اچھا پردرشن نہیں کیا ہے تو وہیں جیسوال نے ٹی ٹونٹی میں پچھلے سمیں اچھا پردرشن کیا ہے جس کی وجہ سے جیسوال کا اب ٹی ٹونٹی میں ڈیبیو بھی ہو سکتا ہے جس کے بعد نمبر تین پر بھارت کے لیے ٹی ٹونٹی میں جیہاں آپ کو بتا دیں کہ نمبر تین پر بھارت کے لیے ٹی ٹونٹی میں نمبر ون بیٹسمن سورے کمار یادو کھیلتے ہوئے نظر آئیں جن کے اوپر اس ٹی ٹونٹی میں ذمہ داری ہوگی کہ وہ اچھا پردرشن کر کے بھارت کو جیت دلائیں اور سیریز کو برابری کر لے آئیں جیہاں تو وہیں میڈل آرڈر میں ٹیم انڈیا کے لیے نمبر چار پر تلک ورما نمبر پانچ پر ہارتک پانڈیا اور نمبر چھے پر سنجو سیمسن ایک بار فٹ سے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں پچھلے میچ میں تلک ورما نے شاندار اور بہترین پردرشن کر کے بھارت کو میچ میں رکھت تو کچھ اسی پرکار کی امید اس میچ میں بھی تلک ورما سے بھارت کو رہے گی اس کے علاوہ سنجو سیمسن اور ہارتک پانڈیا پر بھی بھارت کے لیے اچھا پردرشن کرنے کی ذمہ داری ہونے والی ہے خاص طور پر سیمسن کے لیے کیونکہ اگر سیمسن کو اپنی جگہ ٹیم انڈیا میں پکی کرنی ہے تو ان کو اس میچ میں اچھا پردرشن کرنا ہو جس کے بعد آل لاؤنڈر کے طور پر اکشر پٹیل ہی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جو کی گین بازی اور بلے بازی دونوں سے بھارت کے لیے اچھا پردرشن کر سکتے ہیں اور بھارت کو جتانے میں اہم بھومی کا نبھا سکتے ہیں اگر اسپن گین بازی کی بات کی جائے تو اسپینر کے طور پر ہمیں ایک بار فٹ سے چہل اور کلتی پیادب کی جہاں ان دونوں کی کلچہ جوڑی کھیلتی ہوئی نظر آ سکتی ہے جہاں ان دونوں نے پچھلی میچ میں بھی اچھا پردرشن کیا تھا اور اس بار بھی وہ ایسا ہی پردرشن کرنا چاہے تو وہیں اگر تیز گین بازی کی بات کی جائے تو ٹیم انڈیا کے لیے اس میچ میں بھی مکیش کمار اور اشتیب سنگھ کو ہاردیک پانڈیا موقع دینا والے ہیں جن پر ذمہ داری رہے گی شروع میں جلدی وگٹ دلانے کے اور ڈیتھ آور میں اچھی گین بازی کرنے کی تو دوستو کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں بھارت دوسرے ٹی ٹونٹی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پلینگ ایلیوین تو آپ کے حساب سے کیا اسی پلینگ ایلیوین کے ساتھ بھارت کو کھیلنا چاہیے یا کسی پرکار کا بتلاو ہونا چاہیے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا